موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو ویورز آپ کو جیورس پلینٹ یوٹیوب چینل کے اوپر ہشامدید کہتا ہوں آج ہم قانون شہادت 1984 کے سلسلہ میں بلڈن اپروف کے اوپر بات کریں گے بلڈن اپروف سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہم قانون شہادت آرڈر 1984 کی سکیم کے اوپر نظر دلالیں تو اس کی سکیم میں اس سے پہلے دو پارڈ ہم پڑھ چکے ہیں پارٹ ون جو تھا وہ ریلیونسی ایففیکٹس کے اوپر تھا جو کہ اس میں تمام جو فیکٹ کسی ایویڈنس میں کسی میٹر میں فرسٹ ایویڈنس میں سیکنری ایفیڈنس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس میں یا کسی بھی معاملہ کی صورت میں جو معاملات ریلیونٹ ہو سکتے ہیں ان کے اوپر گفتوگی کے لیے تو ریلیونسی ایففیکٹس اس کے اندر اس تمام معاملات کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد ایک آیا تھا معاملہ جو کہ وہ واقعہ تھے جن کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے یا وہ واقعہ جوڈیشی لیول نوٹس کے نام سے یہ ٹاپک شامل کیا گیا پارٹو میں پارٹو میں تو یہ چند باتیں شامل کر دیں گے جن کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر عدالت ان کے اوپر نوٹس لے لے تو وہ معاملات پھر ثابت کرنا ضروری نہیں ہے جوڈیشن نوٹس کی بات ہے تو وہ آرٹیکلز میں تین آرٹیکلز ہیں ان میں وہ باتیں بتا سری میں ہم پرڈکشن اینڈ ایفیکٹ آف ایویڈنس ایویڈنس کو ہم پرڈیوز کرے گا ایفیکٹ اس کے آسرات کیا ہوں گے کوٹ اس کو کس طرح پرزیوم کرے گی تو ان موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے اوپر سب سے پہلا جو جنرل ہمارا موضوع ہے وہ ہے بلڈن آف پروف ہے یہ آرٹیکل ایک سو سترہ سے لے کر ایک سو انتیس تک ہے ہم آرٹیکل ایک سو سترہ سے لے کر آرٹیکل ایک سو انتیس تک بات کریں گے تو سب سے پہلے آرٹیکل ایک سو سترہ کی بات کریں گے آرٹیکل ایک سو سترہ میں بلڈن آف پروف کو ڈسکرائب کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ بلڈن آف پروف سے مراد وہ معاملات ہیں وہ حالات و واقعات ہیں جو بندہ عدالت میں جو ڈیمانڈ کرے گا کسی لیگر رائٹ سے مطلقہ کسی لائیابلٹی سے مطلقہ کہ وہ لیگر رائٹ یا لائیابلٹی ڈیپینڈنٹ ہے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے تو وہ جو بندہ اس چیز کو کلیم کرے گا بلڈن آف پروف بھی اسی کے اوپر ہوگا تو سب سے پہلے بلڈن آف پروف کے اوپر بات کر رہے ہیں بلڈن کہتے ہیں ہم بار کو پروف ثبوت کو کہ کس نے کو معاملہ ثابت کرنا ہے چونکہ عدالت میں جو واقعات آئیں گے عدالت میں جو کیسز آئیں گے جو مقدمات آئیں گے اس کو ثابت کس نے کرنا ہے تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ وہ کسی واقعہ کے ہونہ کو ثابت کرے تو بلڈن آف پروف اسی کے اوپر لاغو ہوگا بلڈن آف پروف بیسیکلی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ثابت کس نے کرنا ہے ایک کیس میں ایک یا دو تین یا کچھ افراد ہوتے ہیں کچھ فریقین ہوتے ہیں ان میں سے کسی معاملہ کو کسی فیکٹ کو کسی واقعہ کو کس نے پروف کرنا ہے اس چیز سے مطلقہ بلڈن آف پروف میں باتیں بتائے گئی ہیں تو آرٹیکل 117 میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو بندہ کسی بھی عدالت کے اقدر کسی لیگل رائٹ کو یا کسی لائیبلٹی کو جو ڈیپینڈنٹ ہے کسی معاملہ کے اوپر اس کو ڈسکس کرے گا تو اس معاملہ کو اس لائیبلٹی کو اس ڈیپینڈنٹ کیا جس چیز کے اوپر وہ معاملہ آئے گا اسی چیز نے اس کو ثابت کرنا ہے تو یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ بلڈن آف پروف مینز اینی میٹر وچھ ہیز بین اسکرائیب بائی اینی آف تا پرسن ڈیڈ پرسن اس باؤنڈ انڈر دی لار تو پروف دیڈ تینگ انڈر آرٹیکل ڈیپینڈ ڈیپ checklist کو절otheک کیا أفدا کیا آ rails ڈیپینجیوں کا خواهد باتارک 날 جنگ انڈر ہے ڈیپین جنگ، تاDI myös میڈے کا خواهد کو ف mois پور�드 باک پر فائد اور آپ کی طور پیش toute خصائ mencion собственно why am iP signifying ما ملے گنا wound Turkey کو heights ڈیپین جنگ انڈر آفات وимости that is to mean he has to allege that, he has sailed or purchased by the one who does And so if any person said that one person purchased the land from the other person, then that existence of the purchase and sale and gift deed or sale deed is liable to produce any document and liable to produce through witnesses by that person. that is to mean he has to alleged that he has sailed or purchased by dead property from certain day and from dead certainty he must be proved before the court of law article 117 میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی فریق جو کسی کیس میں ہے اگر وہ عدالت سے چاہتا ہے کہ عدالت اس کی فیور میں کوئی ججمنٹ دے عدالت اس کی فیور میں کوئی لیگر رائٹ ڈکلیئر کرے عدالت اس کی فیور میں کوئی لائیبلٹی جو کہ ڈپینڈنٹ ہے کسی دیگر معاملہ کی اوپر وہ ڈکلیئر کرے تو وہ جو معاملات ہیں وہ اس کو ثابت بھی کرنا پڑیں گے اور یہ جو اس نے ثابت کرنے ہیں اسی کو برڈن آف پروف کہا جاتا ہے تو آل مورس جب بھی کوئی کہ اس عدالت میں آتا ہے تو اس میں اگر تو وہ سیول میٹر ہے تو اس میں لازمان برڈن آف پروف عدالت شفٹ کرتی ہے یا عدالت تائین کرتی ہے کہ فلاو معاملہ کو کس فریق نے ثابت کرنا ہے جب عدالت ایشو فریم کرتی ہے تو اسی وجہ سے اس کے اوپر اوپی پی اگر پلینٹف نے کوئی معاملہ ثابت کرنا ہے تو اوپی پی عدالت لکھتی ہے اگر کوئی معاملہ ڈیفینڈنٹ نے پروف کرنا ہے تو عدالت لکھتی ہے اوپی ڈی ایشوز کے اوپر اوپی ڈی مینی اوپی ڈیفینڈنٹ تو اس طریقے سے عدالت برڈن آف پروف جو ہے اس کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ کس معاملہ کو کس فریق نے کس شخص نے کس اگر ایک مقدمہ میں جتنے بھی فریقین ہیں وہ ان میں سے تائین کر سکتی ہے کہ فلاں معاملہ کس فریق نے اس کو اس کے اوپر بارس بوت ہے اس نے ثابت کرنا ہے برڈن آف پروف کو اس کے اوپر لائی کرے گا تو مقدمات کے اندر برڈن آف پروف ایک انتہا کی اہمیت کا حامل ہے برڈن آف پروف کے اندر عدالت تائین کرے گی کہ کن معاملات کو ثابت کس فریق نے کرنا ہے تو ان چیزوں کو عدالت نے مقرر کرنا ہے تائین کرنا ہے ڈیکلیئر کرنا ہے تو ایک ججمنٹ کا ذکر کرتے ہیں پی آل جے دوہزار گیارہ پشاور ہائی کوڈ پیج ہے ٹو فور فور اس میں یہ وولڈ کا دیا گیا کہ برڈن آف پروف انیشیلی ڈپینڈنٹ ہے یا وہ ثابت کرنا ہے اس شخص کے اوپر جو عدالت سے رجوع کرتا ہے جو عدالت میں ناک آف دا ڈور کرتا ہے یعنی جو عدالت میں دستک دیتا ہے جو بندہ کلیم کرتا ہے وہ چیز ثابت بھی اسی نے کرنی ہے یہ انیشیلی جو برڈن آف پروف کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جو بندہ جو معاملہ کلیم کرے گا کوٹ آف لاؤ کے اندر وہ ثابت بھی اسی نے کرنا ہے اور اسی کو برڈن آف پروف کہتے ہیں تو اس کے اوپر ہوں گا اگر ہم کرنیل کیسز کی بات کریں تو کرنیل کیسز میں بڑا سادہ فارمولا ہے کہ پروسیکیوشن نے کمپلینٹ سائیڈ نے اپنا کیس پروف کرنا ہے ملزم کے حلاف اور ملزم کے اوپر کوئی رسپانسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پروسیکیوشن کے کیس کو نگیٹ کریں اگر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں نقام رہتی ہے تو ملزم ہاں کچھ کرے ہاں کچھ نہ کرے تو عدالت اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ڈیکلیر کر دیا گیا دوہزار نو نو وائل آر پیج ہے فور ون فور دوہزار نو وائل آر پیج فور ون فور کہ آلویز پروسیکیوشن اس باؤنڈ ٹو پروف اس کیس اگیس تھی اکیوز پرسن پروسیکیوشن اس باؤنڈ ٹو پروف اس کیس اگیس تھی اکیوز پرسن تو یہ ہولڈ کر دیا گیا ہاں اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ مقدمات ایسے ہیں جہاں پر انیشیل برڈن آف پروف اگر پروسیکیوشن ثابت کر دیتی ہے تو پھر اس کیس میں اپنی انو سینس کو ثابت کرنے کی رسپانسیبیلٹی ملزم کے اوپر آ جاتی ہے جیسا کہ کنٹرول آف نارکوارٹک سبسٹانسز ایکٹ کے تحت جو کیسیز ہیں منشیات کے جو کیسیز ہیں ان میں اگر انیشیلی پولیس اپنی پرامہ شو کر دیتی ہے تو پھر اب ملزم نے ثابت کرنا ہے کہ وہ معصوم ہے وہ بے گناہ ہے اس کا اس مقدمہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور یہ معاملہ ایکسیپشن میں آتا ہے ایکسیپشن ایکسیپشن کی بات نہیں ہے تو نارمل رول یہی ہے کہ ملزم نے اپنا کیس ڈسپروو نہیں کرنا بلکہ پروسیکیوشن کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ اس نے اپنا کیس خود ثابت کرنا ہے تو پی آل ڈی انیس سو پیچاسی کراچی پیج ہے ون نائن فائی اس کے تحت پروسیکیوشن is bound to prove his case against the person اور اکیوشن کے اوپر کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے ایکسیپشنل کیس کے علاوہ تمام مقدمات کو پروسیکوشن ملزم کے حلاف خود ثابت کرنا ہے تو ایک اور ہے دوہزار نو وایالار پیج ہے فور ون فور اس میں یہ ہولڈ کر دیا گیا کہ مدعی نے اپنا کیس خود ثابت کرنا ہے اور وہ کسی کیس کے اندر مدلہ کی نکامیاں خامیاں کتاہیوں کا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکتا بلڈن اپروف کمپلینٹ کے اوپر ہے کمپلینٹ کے اوپر ہے بلڈن اپروف اپروف پلینٹیف کے اوپر ہے پلینٹیف نے اپنا مقدمہ خود ثابت کرنا ہے ڈیفینڈینڈ کی ویکنس کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اب ہم ایک لاتینی میکزم کی بات کرتے ہیں سی انکمبیٹ پروبیشن کوی ڈیسائیٹ نانکوا نگیٹ میننگ اس کا یہ ہے کہ بلڈن اپروف اس کے اوپر ہوگا جو افرم کرتا ہے کسی فیکٹ کو میننگ کہ جو بندہ کسی معاملہ میں کوئی افرم کرتا ہے افرمیشن کرتا ہے ہے کوئی کلیم کرتا ہے کسی چیز کو کلیم کرتا ہے اپنی فیور میں تو وہ ثابت بھی اسی نے کرنی ہے جو بندہ ڈنائی کرے اس کے اوپر ثابت کرنا کا ذمہ داری نہیں ہے پھر سے بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ کسی کلیم کو افرم کرتا ہے کسی چیز کا دعوی کرتا ہے کسی معاملہ میں اس کا اپنا ہونے کا کلیم کرتا ہے تو وہ ثابت بھی اسی نے کرنا ہے جو بندہ نگیٹ کرے سے اس کی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے کہ اس کو ثابت کریں اس زمن میں آرٹیکل ایک سو ٹھارہ آن ہوم بڑن اف پروف لائز تو یہ بتا دیا گیا اس آرٹیکل میں کہ اگر عدالت میں کوئی معاملہ ہے اور اس میں کوئی بندہ بھی اس کو کلیم فیور نہیں کرتا تو آرٹیکل ایک سو ٹھارہ میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جس کو دونوں فریقین ثابت نہیں کر سکے تو جس نے اس کو کلیم کیا ہوگا پھر بڑن اف پروف اس کے اوپر شفٹ ہوگا جو اس نے جس بندے نے وہ دعویٰ کیا ہوگا کلیم کیا ہوگا تو اس کا بڑن اف پروف اس کے اوپر لاغو ہوگا کیا وہ معاملہ اسی میں ثابت کرنا ہے اب بڑن اف پروف کی رسپانسر بیلٹی اسی شخص کے اوپر آئے گی جو کلیم کریں آپ نے اکثر مقدمات میں خاصوصاً کریمنل کیسز کے مقدمات میں پلی اف ایلا بھائی کے نام سے ایک محورہ سنا ہوگا یا ایک ٹرم سنی ہوگی پلی اف ایلا بھائی کی تو پلی اف ایلا بھائی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ کلیم کرتا ہے کہ جب وہ یہ وقوہ ہوا اس وقت میں وہاں پر وقوہ والی جگہ پر نہیں تھا وہاں سے غیر مجود تھا اگر وقوہ کسی ایک پلیس کے اوپر ہوا ہے تو اسی وقت میں اس جگہ پر نہیں تھا بلکہ فلاں کسی دیگر جگہ کے اوپر تھا تو یہ ایک سلٹن وہ کلیم کرتا ہے جب وہ سلٹن ایک کلیم کرتا ہے تو اس کلیم کی روشنی میں وہ پلی اف ایلا بھائی کا پروو بھی اسی نے کرنا ہے اور اس کو آرٹیکل ایک سو انیس تاہید کرتا ہے بلڈن آف پروف ایس تو پولٹیکلر فیکٹ اگر کوئی بندہ عدالت میں آتا ہے آکے کسی بھی واقعہ کو اظہار کرتا ہے بتلاتا ہے واقعہ کو تو اس فیکٹ کو اس واقعہ کو اپروو بھی اسی نے کرنا ہے اگر وہ بندہ کہتا ہے عدالت کو کہ وہ کسی سلٹن چیز کے اوپر بلیو کر لے تو اس سلٹن چیز کو ثابت کرنا اس کا برڈن آف پروف اس فیکٹ کا بھی اس کے اوپر آئے گا اب یہاں پر ایوڈنس کی بات نہیں ہے اب یہاں پر اب یہاں پر اس ایوڈنس کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ پروسکیوشن ایوڈنس دینی ہے کہ یہ ڈیفینس نے دینی ہے یہاں پر ایک اس نے پلٹیکل اور ایک فیکٹ اس نے ایلاج کر دیا یعنی کہ وہ جب وہ کہتا ہے وہ وہاں پر نہیں تھا وہ کسی سلٹن پلیس کے اوپر تھا اس کا ویڈیو رکارڈ لے آتا ہے یا کسی قسم کا وہ ثبوت دے دیتا ہے تو یہ ہی اس کا برڈن آف پروف تھا اس کے اوپر جو شفٹ ہوا اور اس نے اس پلٹیکل اور فیکٹ کو اب اس نے ثابت کرنا ہے پلی آف بیالا بائی آرٹیکل ایک سوینیس کی ایک اگزیمپل ہے جبکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں سیول کیسیز کے معاملات ہیں اگر کوئی معاملہ ہوا تو اس وقت دوسرا فریق ثابت کر دیتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا جو ٹائم بتایا جا رہا ہے تو وہ فیکٹ جو ہے وہ اب نگے اب اس فیکٹ جو اس نے اللیج کیا اس کو ثابت کرنے کی رسپانسیبیلٹی اسی پرسن کے اوپر آئے گی جو اس فیکٹ کو اللیج کرتا ہے کہ اس کو ثابت کر دیا جائے اب ہم ایک اور معاملہ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شاہ سے کسی پلٹیکلور فیکٹ کو اللیج کرتا ہے کسی معاملہ کے اندر کسی پلٹیکلور فیکٹ کو اللیج کرتا ہے تو اس اللیج کرنے کو پروو کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک ڈائنگ ڈیکلیریشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ فوت ہو رہا ہے اس کا جو بیان ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن جسے بیان نظائی بھی کہتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے سے پہلے اس بندے کا فوت ہو جانا ثابت کرنا ضروری ہے یعنی ڈائنگ ڈیکلیریشن تب پروو کیا جائے گا جب اس چیز کو ثابت کر دیا جائے گا کہ ڈائنگ ڈیکلیریشن دینے والا اس بیان کے بعد واقعہ تا نہیں فوت ہو گیا تو اس ڈائنگ ڈیکلیریشن کو تب پروو کیا جائے گا کسی دیگر واقعہ دیگر واقعہ کونسا تھا اس کی موت کا واقعہ ہوگا تو ڈائنگ ڈیکلیریشن کو ثابت کرنے سے پہلے آپ کو دیگر معاملہ ثابت کرنا پڑے گا اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکومنٹ زائع ہو جاتا ہے یا گم جاتا ہے تو جو ڈاکومنٹ گم ہو جاتا ہے تو اس کی سیکنڈری ایویڈنٹ سے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ گم ہو گیا وہ آپ کیسے ثابت کریں گے بہت سارے طریقہ کار ہیں آپ نیوز پیپر میار دے سکتے ہیں آپ پلیس میں جا کر ریپورٹ درج کروا سکتے ہیں اور معاملات کر سکتے ہیں تو اس گم شدہ ڈاکومنٹ کی سیکنڈری ایویڈنٹ دینے سے پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ گم ہو چکا ہے تو آرٹیکل وان ٹونٹی اسی چیز کے اوپر ہے کہ جہاں پر بلڈرہ پرویٹ ٹو بی فیکٹ ہے وہ پروف کیا جائے گا ایویڈنٹس وہ پروف کیا جائے گا تھوڈ ایویڈنٹس اگر دیگر معاملہ ہے تو پہلے جیسے میں نے ارت کیا ڈاکومنٹس کی سورت میں یا سکینڈری ایویڈنٹس کی سورت میں تو ان معاملات کی سورت میں پہلے جو معاملات کو ہم اللیج کر رہے ہیں ان سے پہلے ہم انہیں دیگر معاملات کو ثابت کرنا پڑے گا انڈر آرٹیکل وان ٹونٹی تو آج کا جو لیکچر تھا جو ٹاپک تھا بلڈرہ ناف پروف یہ پار ٹری کی حیثیت رکھتا ہے کہ انہوں نے شہادت آرڈر کے اندر یہاں پر ہم یہ معاملات دیکھیں گے کہ کون سی ایویڈنٹس ایڈمیزیبل ہے اور عدالت اس کے اوپر لائے کار سکتی ہے بلڈرہ ناف پروف میں عدالت حصوصا سپریم کوٹر ہائی کوٹس کی بیشمار جیجمنٹس ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کا جو پرائیم لوگ مجود ہے وہ آرٹیکل وان ٹونٹی وان ٹونٹی نائن کی ویسو میں درج کیا گیا ہے اس میں جو بلڈرہ ناف پروف حصوصا جو اللیج کرتا ہے اس کے اوپر ہوگا بعد میں وہ واقعات بھی ہم پڑھیں گے ایکسیپشن کی صورت میں وہ واقعات بھی پڑھیں گے جو ایکسیپشن یا دیگر معاملات میں آ جاتے ہیں وہ سارے بھی اس میں دیکھیں گے جہاں پر بلڈرہ پروف کس کے اوپر لاغو ہوگا وہ ہم نے دیکھ لیا اگر وہ شیفٹ ہوتا ہے تو کیوں شیفٹ ہوگا اور کن صورتوں میں شیفٹ ہوگا وہ اگلے لیکچر میں ہم معاملات آپ کو ڈسکس کریں گے تو اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو رپلائی کر دوں گا اگلہ لیکچر اس ایک پوائنٹ سے ہم ایکسیپشن کے جو بلڈرہ پروف کی جو ایکسیپشن ہیں کن صورتوں میں جو کلیم کرتا ہے اس میں ایکسیپشن کے معاملات ہیں ان کی کیا ویلیو ہوگی اور ان کو قانون شادر آرڈر کا کون سا قانون ڈیل کرتا ہے کون سا آرٹیکل ڈیل کرتا ہے وہ تمام معاملات کے اوپر بات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ